خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھانیں قَالَ فَمَا خَتْبُكَ يَا سَامِرِي اب حضرت موسیٰ نے سامری صاحب سے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے تو کیا چیز ہے تو بھی تو کوئی بتانا ہے تو کیا شئے ہے قَالَ بَصُرْتُو اب سنیے سامری کی سنیے قَالَ بَصُرْتُو بِمَعْلَمْ يَبْسُرُو بِي وہ نے کہا میں نے جو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا فَقَالَ جی کیا دیکھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے پاس حضرت جبریل آتے جاتے رہتے ہیں باقی لوگوں کو نظر نہیں آیا سامری نے دیکھ لیا حضرت جبریل کو فَقَالَتُو قَبْزَتَمْ مِنْ اَسَرِ الرَّسُولِ تو میں نے رسول جو رسول سے مراد یہاں پہ حضرت جبریل ہیں ان کے اثر سے اثر سے مطلب ان کے پاؤں کے نیچے سے ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ میں نے مٹھی بھر کے لے لی فَنْنَبَزْتُو ہاں اور یہ جو بچڑا ہے جو باں باں کرتا ہے وہ مٹی میں نے اس بچڑے میں ڈال دی وَقَزَالِكَ سَوْوَلَتْلِ نفسی اور میرے اندر کی جو نفس ہے اس نے مجھے یہی سلا دی مجھے مضمون غیب سے یہی آیا میں نے یہی کام کر دیا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں تو مجھے یہ وحی کی گئی تھی میں نے اس پر عمل کر دیا اب اس میں میں آپ کی توجہ خاص طور پر فوکس کروانا چاہتا ہوں سامری عام آدمی ہے جس نے فرشتہ دیکھ لیا اب مجھے بتائیے سامری نیک آدمی ہے بس یہ بات یاد رکھئے گا اس طرح کی کرامتیں کہ فرشتہ نظر آ جائے اس طرح کی کرامتیں کہ بندہ ہوا میں اننا شروع ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوئی کی نشانیوں یہ شیطانوں کی نشانیاں بھی ہو سکتی اور سب سے بڑی بات یہ بات پہ ہی بھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آئے لیکن تارک سنت ہو تو اسے ولی نہیں سمجھے اور یہ بات پلے باندھ کے رکھئے آنے والے دور میں سامری جیسے بہت سے نیک لوگ آئیں گے اور جو سب سے بڑا نیک آدمی آنے والا ہیں سامری کا بڑا بھائی دجال وہ بھی نیک ہی ہوگا یہ بات اگر آپ پلے باندھ کے نئی رکھیں گے تو اس کو سمجھیں گے کہ بڑی نیک شخص یہ تاہی ہوگی موجزات کرنے والے یا جو ایک آپ کی گائے کے اوپر آتھ پھیرے گا اور اس کے دودھ میں چار گناہ اضافہ کر دے گا وہ معمولی نیک آدمی ہے دیاتی لوگ تو سارے اس کے پیچھے چل پڑے گے ایک اشارے سے آپ کو بھلا چنگا کر دے کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک سٹنڈ ڈلوائیں تو دو ڈائل آخر پہ لگ جاتا ہے اور دجال صاحب ہنگلی کا اشارہ کریں آپ جناب ایک دم دو سو میٹر کی ریس پہ چلے جائیں کچھ بھی نہ ہو تو یہ اتنا ولی آدمی تو اچھی طرح یاد رکھئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ اس طرح کی فوکل فطرت کو شے ملی ہو تو وہ نیک بھی ہے یہ جو ہندو جوگی ہیں یا یہ کہ جو تپیسیاں کے اپنے والے گوتم بودھ کے جو وہ فالورز ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اصل میں انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے تو یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایکسرسائز جو اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں آپ اپنی اس جسم کو کمزور کر دیں ایک آدمی گوشت نہیں کھاتا کبھی بھی نہیں کھاتا تو اس کی حوانیت کم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی ایک آدمی چوتھے دن کھانا کھاتا ہے تو اس کی حوانیت کم ہو جائے گی تو حوانیت کم ہو گے تو اس کی روحانیت کا کوئی نہ کوئی مظاہر نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس وہ نظر آنے کا یعنی اس کی روحانی طاقت بڑھی آئی گی اب طاقت بڑی تو اسے کچھ نظر بھی آنے شروع ہو جائے گا کوئی نیلی لائٹ کوئی پیلی رائٹ کوئی صفید کوئی جبریل کے قدم کوئی فرشتے اچھا فرشتوں کا نظر آنا کون سے کمال کی بات ہے مرگے کو نہیں نظر آتے جو آزان دیتا ہے مرگہ فرشتہ دیکھ کے آزان دیتا ہے نا حدیث ہے جنات جو نظر آ جاتے ہیں ہوانات کو تو یہ چیزیں دیکھ رہنے کا کہاں سے مطلب ہو گیا کہ آپ کے جو ہے وہ ساری باطنی آنکھیں جاگ گئی ہیں اور چودہ طبق آپ کے روشن ہو گئے ہیں اور سارے لطائف آپ کو روشنیاں دینے شروع ہو گئے ہیں یہ بھولے تو سامری کی وہ چیزیں بیدار تھی اس نے فرشتہ دیکھا اور لیکن یہ کہ تھا گمرا ایسی ایک شخصیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ جو خضرجی تھا ابو عمر راہب وہ راہب تھا لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کا مخالب اور یہ بھی راہب بہت بڑا اپنی جگہ پہ رائبانہ زندگی بسر کرنے والا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالب اور یہ اگر آپ احادیث پڑھیں دجال سے بتعلق تو آپ کو پتہ چلے کہ دجال بھی ایک اسی طرح کی شخصیت ہوگی اور بلکہ مدینہ میں ایک شخص تھا کہ جس کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ بہت نیک آدمی ہے بہت نیک آدمی حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک انتہائی ایسا نیک آدمی ہے حضور نے کہا میں تو اتنے نیک آدمی کو نہیں جانتا اسی حسنہ میں وہ نیک آدمی مسجد میں آ جاتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ نیک آدمی حضور کہتے ہیں اچھا یہ تو دجال ہے اور وہ نیک آدمی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے حضور بیجتے ہیں حضرت ابوبکر کو جاؤ اسے قتل کرو وہ آ کے واپس کہتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھ رہا تھا میں نے چھوڑ دیا تو حضرت عمر کو بیجتے ہیں کہ قتل کر کے آؤ اس وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اب سجدے میں کیا قتل کروں پھر حضرت علی کو بیجتے ہیں اتنے میں وہ جا چکا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اگر علی کو مل جاتا تو یہ قتل کر دیتا ہے اور علی سے کہا گیا تھا ستکون و فتنت انقریب ایک فتنہ ہوگا نیکی کا فتنہ پھیلے گا نیکی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا پوچھا گیا جب مل مخرجو یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہوگی تو کتاب اللہ تو کہتی ہے گوشت کھاؤ کتاب اللہ کہتی ہے کیوں نہیں کھاتے جو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے اوپر کیا ہوگیا کیوں تو جو آپ کو کہتے ہیں نہ کھاؤ یہ کھاؤ تو نیک ہے یا نہیں اضافی نیک ہے یا نہیں حد سے بڑے ہوئے نیک ہے یا نہیں ان کی پھر یہ روشنی اگر انہیں نظر بھی آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی وہ انعام مر گئی ہے اور ان کے اندر کی انعانیت ختم ہو گئی ہے وہ انعام ہوگی شیطانی انعام تو کھڑی ہوگئی موسیٰ کے مقابلے میں اور کھڑی ہوگئے محمد رسول اللہ کے مقابلے میں ابو عمر راہب کی آنا اور سامری کی آنا اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ